اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس فیزیکل اینڈ میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں میل اینڈ فی میل فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ کے مکمل کمپلیٹ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دیر فرینڈ یہ ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پوش اپ سٹ اپ رننگ ٹیسٹ ٹائم فیزیکل ٹیسٹ کے ٹوٹل کتنے نمبر آپ لوگوں کو حاصل اس دفعہ کرنے ہوں گے اور فائنل میڈیکل ٹیسٹ آپ لوگوں کا کب ہوتا ہے اور فائنل میڈیکل کیا ایس ایف خود لیتی ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر بغیرہ کنڈک کرتے ہیں سی ایم ایچ کے ایم ایچ کے اس کے حوالے سے ہم ہم آپ لوگوں کے ساتھ تھرلی ڈسکس کریں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اگر فرس ٹیم ہے میرے یوٹیوب چینل پاکستان جاب سیمن ایٹو نائن کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اگر فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں تو کرنیلی فیس بک ویڈیو کو لائک اور پیج کو فالو ضرور کا لیجے گا ڈیر کنڈیٹس سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے رننگ ٹیسٹ کے امپر بات کرتے ہیں ڈیر کنڈیٹس جو میل کنڈیٹس ہیں میل کنڈیٹس کی رننگ ٹیسٹ ہوگا ون مائل رننگ ٹیسٹ ہوگا جو کہ سات منٹ اور تیس سیکنڈ میں تیہ کرنا ہوگا فیمیل جو کنڈیٹس ہیں فیمیل کنڈیٹس کی جو رننگ ٹیسٹ ہے وہ ون مائل سیم ڈیسٹنس ہے لیکن ٹائم کا ڈیفرنس ہے تھرٹین منٹ جو ہیں فیمیل کنڈیٹس کو دیے جائیں گے جو کہ انہوں نے ون مائل رننگ اپنی پاس کرنے ہوگی یہ کافی ٹائم دیا جارہا ہے لاسٹ ٹائم بھی فیمیل کی رننگ ہوئی ہے اگر کسی فیمیل نے ٹیسٹ دیا ہے تو وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں اس دفعہ پھر جو ہے ف سیکنڈ کوسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو سیکنڈ کوسٹن ہے پوش اپ اور سیٹ اپ اور چین اپس کے حوالے سے تو یہاں پہ یاد رکھیں جو فیمیل کنڈیٹس ہیں ان کا فیزیکل میں صرف رننگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور کوئی ٹیسٹ ان کا نہیں لیا جائے گا اور جو میل کنڈیٹس ہیں میل کنڈیٹس کے پوش اپ اور سیٹ اپس کا ٹیسٹ ہوگا چین اپ کا ٹیسٹ اسے پھر پورٹس کوٹی فورس میں نہیں لیا جاتا جتنے بھی آگے ریسنٹلی � اور اس دفعہ بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ہے اور بائیس پوش اپ اور بائیس سیٹ اپ ہی آپ لوگوں نے لگانے ہیں جو کہ دو میٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا دو میٹ کا الگ ٹائم دیا جائے گا پوش اپ کے لیے دو میٹ الگ ٹائم آپ لوگوں کو دیا جائے گا سیٹ اپ بائیس بائیس جو ہے نا آپ لوگوں نے پوش اپ اور سیٹ اپ لگانے ہوگے اگر آپ کام بھی لگا لیتے ہیں لیکن رننگ اگر آپ لوگوں کی پاس ہو جاتی ہے تو آپ لوگ فیزیکل ٹیسٹ میں کم یہاں پوچھاتے ہیں ڈیئر کنڈیڈیٹس سے آت رکھیں کہ جو کنڈیڈیٹس ایک دفعہ بھی ای ایس ایف میں اپلائی کر چکے ہیں ان لوگوں کو ملوم ہے کہ فیزیکل ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس پندرہ نمبر حاصل کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں ادروائز جو ہے آپ کے پاس ہونے کے بابدود بھی آپ لوگوں کو ریٹن ٹیسٹ کا میسج نہیں آتا تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنا جو ہے دینا ہے اس میں رننگ ٹیسٹ دس نمبر کا ہوتا ہے پانچ پانچ نم ہوں گے پوش اپ کے پانچ نمبر سٹ اپ کے بیس نمبر میں سے فیفٹین آپ لوگوں نے کنڈکٹ کرنے گا اور جو فیمل کنڈیٹس ہیں انہوں نے جسٹ رننگ پاس کرنی ہے ان کے کوئی مارکس کا آپشن نہیں ہے انہوں نے جسٹ اپنا رننگ ٹیسٹ کلیر کرنا ہے اب جی ڈیئر فرنڈ ہے کہ میں نے لاسٹ میں ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ پراسس ڈسکاس کیا گیا تھا تو لاسٹ میں میں نے بتایا تھا کہ ٹریننگ جب آپ کی شروع ہوگی اس سے پ گا تو کنڈیٹس کی جانب سے سوال کی جا رہا ہے کہ سر اس کے حوالے سے کچھ اگاہ کریں ڈیئر فرنڈ آپ لوگ جب تمام پراسس سے گزر چکتے ہیں آپ کو آفر لیٹر ہیڈکوارٹر کی جانب سے جارے کی جاتا ہے جو کہ آپ لوگ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کا سیول سرجن جو ہے ٹیسٹ لیتا ہے یہ سیول ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی آرمی کا نہیں ہوتا ہے کوئی ادرکنور سیول ڈاکٹر نے آپ لوگوں کا مکمل میڈیکل ہوتا ہے وہاں پر دوبارہ آپ لوگوں کی ہائٹ اور چیسٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا تمام میڈیکل پراسس آپ کے کوئی ایسی بیماری تو لیکنی جو آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کے لیے خطرات وہ تمام چیزیں ٹیسٹ اگر کوئی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کو وہیں پہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ایسا کئی بار ہوا ہے کہ تمام پراسس سے انٹرویو سے فائنل تک سیلیکٹ ہو گئے گئے وہاں پیپی ٹیٹس کا کیس نکل ہے تو وہاں پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا تو ڈیئر کرنے انشاءاللہ پاک بہتر کرے گا یہ کچھ کوسٹن تھے کینڈیٹس کی جنب سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھے اگر ویڈیو پسند ہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اگر فیس بوک پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ڈیئر فرینڈ ویڈیو کو شیئر اور فالو ضرور کر دیجئے گا تینکس اور واشنگ اللہ حافظ پاکستان زنوات